موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں اور وہ موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے اللہ کی نازل کردہ کتابِ ہدایت سے یعنی قرآنِ مجید سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی خواہش اور دعا کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآنِ حکیم کا مطالعہ جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو اکیس سے ناظرین کرام آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو نواسی تک یہ ایک لمبا مضمون ہے جس کا گویا آج کی اس آیت سے آغاز ہو رہا ہے اور یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گویا غزوہ اہد پر تبصرہ ہے اور اس میں پھر خاص طور پر جو منافقین کا کردار ہے اس کے اوپر تبصرہ ہے ناظرین کرام غزوہ اہد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تین ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ لڑائی لڑنا پڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے اور اس لڑائی کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جو اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا یعنی دو ہجری میں جو لڑائی ہو چکی تھی پہلا مار کا کفر اور اسلام کا ہو چکا تھا اور اس میں جو عالم کفر کی ناک پر زخم لگا تھا گویا جو مشرقین مکہ کا وہ لشکر تھا وہ شکست خردہ ہو کر واپس لوٹا ستر لوگ ان کے مارے گئے اور ستر ان کے قیدی بنے اور یہ بڑی ہی حزیمت اور بہت ہی بڑی شکست فاش تھی اور مشرقین مکہ کے لیے اس کو برداشت کرنا وہ بلکل یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے پوری تیاری کی اور پوری تیاری کے ساتھ یعنی اس قدر کہ ان کی کچھ خواتین بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئیں اور بھرپور تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہو گئے تین ہجری میں جس کے نتیجے میں اہد پہاڑ کے دامن میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو غزوہ اہد کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے ناظرین کے نام اس غزوے کے اندر جو اس کا نتیجہ نکلا اس غزوے کا جو نتیجہ نکلا اس کی بے تفصیل عرض کرتا ہوں اللہ کریم نے یہاں پہ اشارے کیے ہیں اور وہ ان واقعات کی جو جتنی بھی تفصیلات ہیں ان کی طرف اشارے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے راہنمائی کا سامان بھی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں اس کا انحسار وسائل پر ہوتا ہے افرادی قوت پر ہوتا ہے لیکن جو اہل ایمان جنگیں لڑتے ہیں نہ ان کا انحسار وسائل پر ہوتا ہے اور نہ ہی افرادی قوت پر ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہیں اور آیت نمبر 113 میں اس سے ماہ قبل ہم پڑھائے ہیں کہ سوائے اللہ کی مدد کے اور کوئی راستہ نہیں اہل ایمان کے لیے کہ وہ کسی بھی جنگ میں فتح حاصل کریں اسی لیے ناظرین کرام اگر آپ تاریخ کی کسی بھی جنگ کو لے لیں جو قضوہ بدر سے لے کر آج تک تاریخ کا کوئی ایک مارکہ ایسا نہیں ہے کہ جو جنگ مسلمانوں نے جس میں افرادی قوت اور وسائل مسلمانوں کے پاس زیادہ ہوں اور پھر وہ جنگ مسلمانوں نے جیتی ہو اس لیے کہ جب مسلمان افرادی قوت میں اور وسائل میں جب کبھی زیادہ ہوئے تو ان کا بھروسہ اور توقل شفٹ ہو گیا اور توقل چلا گیا افراد کے اوپر افرادی قوت کے اوپر اور وسائل کے اوپر اہل ایمان جب توقل کریں گے ان چیزوں کے اوپر تو وہ کبھی بھی فتح مند نہیں ہو سکتے اللہ کریم نے اہل ایمان کو باؤنڈ کیا ہے کہ وہ اللہ پر توقل کر کے اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے سارے اسباب کو بروے کار لاتے ہوئے یعنی اسباب کو بروے کار لانا یہ بھی اللہ کی مدد اور اللہ کے اوپر توقل کی ایک گویا قلید ہے کہ سارے اسباب کو بروے کار لائیں اور اس کے بعد پھر آپ اللہ پر توقل اور بھروسہ کر کے اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے آپ ٹکرا جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مدد سے اور اپنی تائید سے اپنی نصرت سے اللہ تعالیٰ فتح مند کر دے گا یہ ہے وہ فلسفہ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یہ نہیں کہا کہ مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بھی اور ہی کا فرق یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسباب و وسائل جو اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں ان کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے توقل جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیوے سارے وسائل کو استعمال کریں اللہ کے دیوے عقل کو استعمال کریں تدبیر پوری اور پوری تدبیر کرنے کے بعد پھر توقل اللہ پر کیا جائے گویا تدبیر کرنا اسباب و وسائل کو استعمال کرنا اور تدبیر کرنا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے لہذا جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سو بائیس کے اندر فرمایا کہ توقل کی جائے اللہ کے اوپر توقل کیا جائے مومن تو اللہ پر توقل کرتے ہیں اس کے علاوہ تو مومنوں کا کوئی اور ہتھیار نہیں ہے مومن تو جب بھی لڑائی لڑتے ہیں وہ اسی طرح سے لڑتے ہیں اب جو غزوہ احد کا واقعہ ہوا یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ تھا کہ اس میں جو دنیا میں معروف جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو معروف پیمانے ہوتے ہیں کسی بھی جنگ کے نتیجے کو اسیس کرنے کے کہ یعنی آپ کسی جنگ میں کسی کو شکست خردہ قرار دیتے ہیں کسی کی فتح کو ثابت کرتے ہیں تو دونوں کے جتنے بھی پیمانے ہیں وہ اس جنگ کے اعتبار سے خاص طور پر وہ ناقابل فہم ہیں کیونکہ مسلمانوں کو بظاہر حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی قرآن نے یہاں پہ بیان کی ہیں لیکن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے ہیں تو کفار بھاگے ہیں لہٰذا اس جنگ کو مسلمانوں کے شکست بھی قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے کہ مسلمانوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے میدان آخر وقت تک نہیں چھوڑا میدان سے اگر بھاگے ہیں تو کفار مکہ ہی بھاگے ہیں انہوں نے ہی میدان چھوڑا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میدان چھوڑ کر بھاگنا اور میدان میں کھڑے رہنا یہ فتح و شکست کا میعار ہے تو اس اعتبار سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے کیونکہ میدان چھوڑ کے تو کفار بھاگے ہیں لیکن اگر جانی نقصان اور مسلمانوں کا جو فوجوں کا صفوں کا اکھڑ جانا اور بظاہر لڑائی کے اندر کسی ایک فریقہ دوسرے پر غالب آ جانا یہ اگر میعار ہو تو مسلمان بظاہر ایک وقت مغلوب ہوتے ہوئے نظر آئے یہ وہ مختلف یعنی مراحل ہیں اس جنگ کے جس کی طرف اللہ کریم نے اشارہ کرتے ہوئے ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ جو فتح و شکست ہے یہ اللہ کی مدد پر موقوف ہے لیکن اس میں تمہارا اپنا طرز عمل تمہاری تدبیر تمہارا اللہ پر توقل اور تمہارا ان اسباب و وسائل کے استعمال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں گویا کوئی بھی فتح جو ہے وہ اگر کوئی آدمی تیاری نہ کرے مسلمان نہ ہو یا پھر وہ اس کے لیے اللہ پر توقل نہ کرے اور پھر اسباب و وسائل کو استعمال نہ کرے تو یہ ساری چیزیں اللہ کریم نے جا بجا مسلمانوں کی یعنی فتح کے لیے ضروری قرار دی ہیں تو گویا اس میں مومن ہونا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان رکھنا اسلام کا دیاوہ ذابطہ اختیار کرنا اسی طرح آپس میں اتحاد کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ پھر اسی طرح تیاری کرنا پوری تیاری کے ساتھ جنگ لڑنا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مونا پھیرنا یہ وہ بنیادی اور پھر اللہ پر توقع رکھنا تو جب انسان جب مسلمان اللہ پر توقع رکھیں گے تو مسلمان فتح مند ہوں گے یہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے یہ ٹولز بتا دیئے گئے ہیں اس لئے میں ارز کر رہا تھا کہ غزوہ بدر سے لے کر آج تک تاریخ میں ایک بھی جنگ مسلمانوں نے ایسی نہیں جیتی جس میں مسلمان افرادی قوت میں یا وسائل میں اپنے دشمنوں سے زیادہ ہوں مسلمان جب کبھی کم ہوتے ہیں تو وہ اللہ پر توقع رکھتے ہیں مسلمان جیت جاتے ہیں لیکن جس جگہ بھی ایسا ہوا مثال کی طور پر غزوہ ہنین میں آگے ذکر آئے گا غزوہ ہنین کا بھی تو غزوہ ہنین میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب سے زیادہ تعداد تھی کبھی مسلمانوں کی کسی جنگ کے اندر یعنی مکہ فتح ہو چکا تھا مشرقین مکہ جو سب سے بڑے دشمن تھے اسلام اور مسلمانوں کے وہ بھی شکست فاش کا شکار ہو کر بلکل مغلوب ہو چکے تھے ان کی گردن ٹوٹ گئی تھی مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر کے پوری فاتح کی حصیت سے ہر چیز کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا اب اس کے بعد جب ہنین کی طرف لشکر کشی کی ہے تو اس دن بعض صحابہ کی دلوں میں یہ بات آئی کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے ہم تو تین سو تیرہ تھے اور ہم نے فتح حاصل کی تھی ایک ہزار کے مقابلے میں غزوہ بدر میں تو پھر آج تو ہم بارہ ہزار ہیں آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے لیکن ناظرین کرام آپ تاریخ پڑھ کے دیکھئے سیرت کی کتابوں کو دیکھئے کہ جب مسلمانوں کا گویا بھروسہ شفٹ ہونے لگا اس افرادی خوبت کے اوپر کہ ہم تو آج طاقتور ہیں بھروسہ اللہ پر ہونا چاہئے تھا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ کافر اگر بھروسہ کر لے افرادی قوت پر تو اس کا چلتا ہے کافر اگر بھروسہ کر لے وسائل پر تو وہ تو بات بنتی ہے مومن اگر بھروسہ ان وسائل پر کرے تو یہ بات نہیں بنتی اس لیے وَعَدَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ مومنوں کو تو اللہ پر توقل کرنا چاہئے لیکن جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے ہنہین کے موقع پر تو آگے سے بنو حوازن اور غطفان کے جو لوگ چھپے ہوئے تھے تیر انداز ایسی انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان سے فرار ہونے کی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ موقع ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ تو اسی طرح کی ایک حزیمت کا سامنا گویا مسلمانوں کو کرنا پڑا غزبہ اہد کے اندر جس کا مسلمانوں کو بہت دکھ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ بات سمجھائی ہے اصل میں جو آیت نمبر ایک سو بیس گزشتہ پرورام میں آپ نے ملاحظہ فرمائی ناظرین اکرام اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی تھی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا کہ دو خصوصیات تم اپنے اندر پیدا کر لو تمہیں کبھی کافروں کی کوئی منصوبہ بندی نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کریم نے اس کے ساتھ یہ بتا دیا کہ جب بھی خارجہ پالیسی یا لوگوں کے ساتھ تعلقات یا بھی یعنی امت مسلمہ جب باہر کی دنیا کے ساتھ تعلق رکھے گی اس میں اگر یہ دو اصول سامنے رکھے جائیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کہ اگر تم ڈٹے رہو صبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہر صورتحال میں ڈٹے رہنا یہ صبر کا معنی ہے اور تَتَّقُوا کا مطلب یہ ہے کہ ہر پالیسی میں بنیاد اور بنیادی یعنی نقطہ ترجیح یہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے اگر یہ دو بنیادی اصول ملتِ اسلامیہ اپنا لے گی تو کبھی بھی کسی دشمن کی کوئی چال ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی یہ بات اللہ کریم نے جب آیت نمبر ایک سو بیس کے اندر ارشاد فرمائی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان آیات کا نزول جو ہے یہ پوری صورت جو ہے اس کا نزول غزوہ اہد کے بعد ہوا ہے اور خاص طور پر یہ حصہ اس کا غزوہ اہد کے بعد نزول ہوا ہے تو اس میں غزوہ اہد میں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں تھی کہ ہمیں تو وہاں پہ حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو واقعہ وہاں پہ ہوا ہے وہ غزوہ اہذاب جو پانچ ہجری میں ہونے والا واقعہ یا پھر غزوہ بدر جو دو ہجری میں ہونے والا واقعہ اس سے بالکل وہ مختلف ہے دنیوی جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق اس کو اسیس نہیں کیا جا سکتا تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ کیا ہم صبر اور تقویٰ کا دامن ہاتھ سے چھوڑ گئے تھے جو ہمیں ہمارے ساتھ یہ ہوا تو گویا یہاں پہ جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو بنیادی ٹولز ہیں مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اور دشمنوں کی سازشوں سے اور ان کی ہر طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے کہ وہ کسی قسم کا نقصان نہیں کر سکتے تو غزوہ اہد میں تو مسلمانوں کا نقصان ہوا ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زندان مبارک شہید ہو گئے تو پھر وہ کیا ہوا اس لیے فوراً بعد اس واقعے کی طرف ریفرنس دینا اور اس کے بارے میں رہنمائی دینا وہ بہت ضروری تھا اس لیے فوراً اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ صبح صبح نکلے مِنْ اَحْلِكَ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو اس موقع کو یاد کرو وَإِذْ غَدَوْتَ جب آپ گھر سے نکلے تھے مِنْ اَحْلِكَ اپنے گھر سے صبح صبح نکلے تھے تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَال جب آپ اہلِ ایمان کی جگہیں مقرر کر رہے تھے ان کو بٹھا رہے تھے ان کو مختلف مورچے بتا رہے تھے مقاعد علی القتال لڑائی لڑنے کے لیے کہاں بیٹھنا ہے مقعد کی جمع ہے مقاعد بیٹھنے کی جگہیں یعنی جو لڑائی کے لیے مورچہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو مقعد کہا جا سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ ایمان کی صفحیں سیدھی کروا رہے تھے ان کو بیٹھنے کی جگہ بتا رہے تھے مہمنا محصرہ بتا رہے تھے اس جگہ تم نے لڑنا ہے اس جگہ تم نے لڑنا ہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قیادت میں پچاس لوگوں کا جو دستہ تھا وہ جبلِ رمات کے اوپر بٹھا دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا وہ جو پریکٹیکل سٹریٹیجی ہے وہ جو حکمتِ عملی جو بالکل یعنی عملی طور پر میدانِ جنگ کے اندر کونسی سٹریٹیجی اختیار کرنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹریٹیجی کی طرف اشارہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کرو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح روحانی اور الہامی تعلیمات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل حوالہ اصل کامل ترین نمونہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ذریعہ تھے جس کے ذریعے سے اللہ کی تعلیمات انسانیت تک پہنچتی تھیں اسی طرح تدبیر کے اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور اکمل تھے آپ جو تدبیر فرماتے تھے اس سے بہتر تدبیر ہو نہیں سکتی تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر بہترین تھی اور یہ بالکل اشارہ کیا ہے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹیٹیجی کی طرف اور وہ جو بطور سپہ سالار آپ نے جو صفوں کو ترتیب دیا آپ نے جو لوگوں کو مورچوں پر بٹھایا جو پوری آپ نے جنگ کی سکیم تیار کی اللہ کریم کی طرف سے گویا انڈورسمنٹ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تدبیر تو مکمل تھی واللہ السمیع علیم اور وہ اللہ جو اوپر ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے جو ساری تدبیروں کا مالک ہے اور وہ تدبیروں کو سیدھا کرنے والا بھی وہ ہے اور تدبیروں کو الٹا کرنے والا بھی وہ ہے جس کے ہاتھ میں نتائج ہیں وہ بہت سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے اس کو معلوم ہے کہ آپ کی تدبیر مکمل تھی آپ کی تیاری مکمل تھی آپ کا اللہ پر توقل مکمل تھا آپ کی اللہ کی تعلیمات کی اتعاق مکمل تھی آپ کے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی تیاری کے حوالے سے اور اپنی جو فوج کی قیادت کی اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس فقرے میں جہاں انڈورسمنٹ مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی سکیم کو بھی انڈورس کیا اور آپ نے گویا بلکل درست کام کیا آپ نے صحیح تدبیر فرمائی نکلے بھی آپ اللہ کی حکم سے تدبیر بھی آپ نے درست فرمائی پھر ہوا کیا یہ اگلے واقعات ہیں اسی طرح اللہ تعالی ان واقعات کی طرف ذرا ذرا سا اشارہ کر کے ہمیں وہ ہدایت کا سامان وہ ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی فرام کر رہا ہے جو نہ صرف غزوہ اہد کو سمجھنے میں اور غزوہ اہد کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے میں بلکہ تاریخ کی ہر جنگ کے بارے میں اور رہتی دنیا تک وہ ایک رہنمائی اصول کی طور پر ان کو سمجھا جا سکتا ہے ناظرین کرام غزوہ اہد تین ہجری کو ہوا غزوہ اہد جیسا میں نے ارز کیا کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو اہل کفر تھے اور مشرقین مکہ تھے وہ اپنی بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے تین ہزار کی ایک بڑی تعداد ایک لشکر وہ آیا اور ان کے ساتھ خواتین بھی تھی اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئے اور غزوہ اہد کے دامن میں آکر انہوں نے پڑاو ڈال لیا مدینہ کی بستی اس جگہ سے تقریباً تین یا چار کلومیٹر کے فاصلے پر تھی آج بھی مسجد نبوی کے آپ باب فہد سے سامنے دیکھیں تو آپ کو اہد پہاڑ نظر آتا ہے تقریباً چھے کلومیٹر اس کی لمبائی ہے انچا پہاڑ ہے بڑی زبردست پرشکوہ اپنا وجود رکھتا ہے یہ پہاڑ اور اس پہاڑ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو اہد کا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ گویا پتھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کا عزاز یہ بتا رہے ہیں کہ اس پہاڑ اور ان پتھروں کے ساتھ ہمیں محبت ہیں تو اس پہاڑ کے دامن میں کفار نے پڑاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا کہ ہم ظاہر اطلاع مل چکی تھی کہ کفار مکہ اتنا لشکر جرار تین ہزار کا لے کر آ کے اہد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں اور ظاہر ہے وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں تو ان کے خلاف مدافعانہ جنگ مدینہ میں رہ کے لڑی جائے یا نکل کر وہیں جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے وہاں جا کے اہد کے دامن میں جنگ لڑی جائے یہ تھا وہ مشورہ ناظرین اکرام یہاں پہ ایک بحث جس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ بڑی ایک بحث چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی غزوات ہیں آپ کی جتنے بھی لڑائیاں ہیں وہ ساری کی ساری وہ مدافعانہ جنگیں ہیں یعنی وہ آپ نے اقدام کیا ہے اقدامی جنگیں ہیں یا مدافعات کی جنگیں ہیں تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر لڑنے کے لیے سفر فرمایا ہے اور آپ نکل کر تقریباً دو سو کلومیٹر دور بدر کے مقام پر مدینہ سے آئے ہیں اور آپ نے آکی جنگ لڑی ہے تو اس کو بھی بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اقدامی جنگ تھی یہ دفاعی جنگ نہیں تھی تو دیفنسیو یا اوفنسیو یہ دو استلاحات استعمال ہوتی ہیں جتنی بھی تذویراتی یا یعنی جنگ سے متعلقہ جتنے بھی اصول ہوتے ہیں یا ان کی حکمت عملیاں ہوتی ہیں اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے یہ استلاحات استعمال ہوتی ہیں کہ کیا یہ اقدامی جنگ تھی یا یہ دفاعی جنگ تھی اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اقدامی جنگ بھی کریں غزبہ بدر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے خیال یہ ہے کہ یہ اقدامی جنگ تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی غزبات لڑے ہیں وہ سارے کے سارے اقدامی تھے کچھ لوگوں کا خیال آئی کہ سارے دفاعی تھے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پر یہ ساری باتیں درست ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزبہ بدر کے لیے نکلنا بلکل جسٹیفائیڈ ہے اس وقت کے حالات کے حوالے سے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے کفار مکہ نے اس دور میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا تھا اور وہ ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مدینہ کی اس بستی خوطاخت و تاراج کرنے کے لیے مستعد رہتے تھے گویا جنگ کا محول انہوں نے پیدا کیا تھا اس موقع پر اگر اقدامی طور پر نکل کر جنگ لڑی جائے تو بلکل جسٹیفائیڈ ہے اس طرح کے حالات میں میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن وہ بلکل یعنی اس کا جواز بنتا ہے کہ نکل کر جنگ لڑی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر جنگ لڑی لیکن اگر اس کو معروضی طور پر تمام غزوات کے تناظر میں دیکھا جائے تو غزوہ احضاب سے پہلے کی جتنی بھی جنگیں ہیں ان کو اگر واقعات کے اور معروضی حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات محسوس ہوتی ہے اور ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ غزوہ احضاب سے پہلے کی جتنی بھی جنگیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری کی ساری دفاعی ہیں یعنی آپ کے اوپر جنگ مسلط کی گئی جو بدر کے لیے کفار مکہ کا لشکر چلا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہر صورت اس کا دفاع کرنے کے لیے آگے گئے اگرچہ آگے جا کے آپ نے دفاع کیا غزوہ اہد اس میں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر اوٹ کے پہاڑ اوٹ پہاڑ کے دامن تک آپ چار کلمٹر آگے تشریف لائے اور آپ نے آکے وہاں دفاع کیا لیکن یہ بہرحال ایک قدام جو تھا کفار مکہ کی طرف سے ہی تھا اب اس کو بھی مدافعانہ جنگ کہا جا سکتا ہے اور پھر غزوہ احضاب جس میں سارا عرب امڑ آیا تھا اور اس چھوٹی مدینہ کی بستی کو ختم کرنے کے لیے اور پھر اللہ تعالی نے وہاں بھی مسلمانوں کو مدد کی اور وہ ایک مہینہ اپنا پڑاؤ ڈالنے کے بعد اور محاصرہ مدینہ کا جاری رکھنے کے بعد وہ واپس چلے گا ان کو واپس جانا پڑا اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور وہ اس گتھی کو سلجھا دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جنگیں لڑی ہیں اس کے حالات و واقعات جو کچھ بھی تھے حکمت عملی کے طور پر پولیسی کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کونسی پولیسی اپنائے ہوئے تھے اقدامی یا دفاعی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب غزوہ عذاب کے موقع پر وہ لشکر خاصب و خاسر ہو کر وہ نکلا وہاں سے خائب و خاسر ہو کر وہاں سے نکلا اور ذلیل و رسوا ہو کر کہ ان کو مدینہ کی بستی کو وہ کچھ نہیں کر سکے مدینے والوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھود لی اور وہ لوگ نہیں آ سکے اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور انہی لوگوں کو واپس جانا پڑا تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا الانا نغزوہم ولا یغزونا اب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اب وہ ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے اب ہم ان کے ساتھ لڑیں وَلَا يَغْزُوْنَا اب وہ نہیں لڑیں گے وَنَحْنُ نُسِيرُ إِلَيْهِمْ اب ہم پیش قدمی کریں گے ان کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے لڑ نہیں رہے تھے الْآنَ نَغْزُوْهُمْ اب ہم لڑیں گے اس کا مطلب ہے اس سے پہلے تو لڑائیاں مسلط کی جا رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑائیوں کا مدافعانہ پولیسی کے تحت دفاعی پولیسی کے تحت آپ صرف دفاع فرما رہے تھے اور اب آپ نے پولیسی بنا لی تھی کہ اب ہم نکلیں گے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے آپ خیبر بھی گئے آپ یہود کے خلاف وہاں بھی آپ برسرے پیکار ہوئے پھر آپ تبوک تک بھی گئے پھر آپ نے مکہ بھی فتح کیا پھر آپ وہاں سے ہنین کی طرف بھی گئے تو یہ پیش قدمیاں جو ہیں جس کو نحن و نصیر و علیہم کی عملی تصویر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ عملی طور پر جو اقدام کیا ہے یا پیش قدمی فرمائی ہے اس کے بعد تاریخ کے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اگلے حصے میں ہمیں نظر بھی آتی ہے تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو قبل از غزوہ احضاب جتنے لڑائیاں یہ جتنی مہمات ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا ہے لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو پھر اقدام کرنا پڑا اس لیے کہ اقدام بھی بہترین دفاع ہوتا ہے یعنی جس انگریزی میں کہتے ہیں offense is the best defense اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اقدام فرمایا اور اس کے بعد دشمن کی کمر ٹوٹی اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو فتح عطا فرمائی تو جہاں تک بات ہے غزوہ اہد کی تو چڑھائی تو انہوں نے کی تھی اور کفار مکہ آکے اہد پہاڑ کے دامن میں بیٹھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں ہیں آپ مشورہ فرما رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ کیا کیا جائے کیا وہاں جا کے لڑا جائے یا مدینہ میں بستی کے اندر رہ کے ہی اس کا دفاع کیا جائے اس پر مختلف لوگوں نے مختلف آرہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اپنا بھی منشا یہ تھا آپ کا اپنا بھی رجحان اس طرف تھا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے اگر وہ لوگ مدینہ کی بستی پر حملہ آور ہوں گے تو ہم یہاں مدینہ کے اندر رہ کے اپنی بستی کے اندر رہ کے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے زیادہ مستحقم پوزیشن میں ہوں گے دفاع کے حوالے سے لیکن کچھ مسلمانوں میں سے ایسے نوجوان تھے جو پرجوش تھے جن کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے ان میں سے کچھ ایسے شوق شہادت سے سرشار اور جذبہ شہادت سے سرشار ایسے نوجوان بھی تھے جن کو غزوہ بدر میں موقع نہیں ملا تھا غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم باہر نکل کر پھر ایک داستان رقم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تھے اے علاق کلمت اللہ میں اور اپنے دین کے خدمات کے سلسلے میں لہذا ان لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہم باہر نکل کے لڑیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور جب واپس آئے یعنی صحابہ اکرام ابھی آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ پورا یعنی لباس حرب جو لڑائی کے لیے لباس تھا زرہ وغیرہ وہ آپ پہنے ہوئے تھے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے پوری تیاری کر کے باہر تشریف لائے حجرہ مبارک سے تو اس وقت کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ذاتی رجحان مدینہ میں رہ کر لڑنے سے متعلق تھا لہذا ہم انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر پسند فرماتے ہیں کہ مدینہ میں رہ کر ہم دفاع کریں تو ہمیں یہ کر لینا چاہیے لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما چکے تھے باہر نکلنے کا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے لائق شان نہیں کہ جب وہ لباس حرب پہن لے تو پھر وہ اللہ کا حکم پورا ہونے سے پہلے واپس آ جائے یہ ممکن نہیں اب تو ارادہ بنا لیا ہے جیسے اللہ کا حکم قرآن پاک میں ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ مشورہ مکمل ہو گیا آپ نے ارادہ بھی فرما لیا اور جب ارادہ کر لیا جائے تو پھر اس ارادے کو ختم نہ کیا جائے بلکہ پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے یوں ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کا لشکر لے کر اس تین ہزار کے لشکر کے مقابلے کے لیے مدینہ کی بستی سے نکلے لیکن عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا کہ منافقین ان کا سردار خاص طور پر عبداللہ بن عبی اور پھر ان کے جو ساتھی تھے یہ سارے کے سارے لوگ یہ ایکسپوز ہو گئے یہ پہلا موقع تھا کہ یہ پبلکلی ایکسپوز ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے علم تھا اور باقی منافقین کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافقین ہیں اور عبداللہ بن عبی یہ تو ایسا منافق تھا جس کا علم مدینہ کے بچے بچے کو تھا کہ یہ منافق ہے لیکن پریکٹیکلی ظاہری طور پر اور پبلکلی یہ پہلی دفعہ ایکسپوز ہوا ہے غزوہ اہود کے موقع پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کو لے کر نکلے اس میں سے عبداللہ بن عبی بھی تھا اور اس کے ساتھی بھی تھے جب آپ مقام شوت پر پہنچے ہیں تو وہاں جا کے اس نے بہانہ بنایا عبداللہ بن عبی نے کہ میں نے مشورہ دیا تھا جب ظاہر ہے جب مشورہ ہو رہا تھا تو اس مشورے میں عبداللہ بن عبی کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے تو اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد فیصلہ یہ فرمایا کہ باہر نکل کے لڑا جائے تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس لئے ہم آگے جا کے لڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا وہ جو جن لوگوں کو یہ لے کے واپس آیا ان کی تعداد تین سو تھی اور ناظرین کے نام ایک ہزار کی فوج ہو اور اس میں سے تین سو لوگ وہ واپس آ جائیں تو ظاہر ہے باقیوں کی دل گرفتگی کا عالم تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے سب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ہم ایک تو تعداد میں کم رہ گئے اور پھر لوگوں کے حوصلہ ٹوٹنے کے بھی امکانات ہوتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سات سو لوگوں کے ساتھ آگے بڑھے اور یہ سارے کے سارے مخلص مسلمان تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نساران تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے میمنہ میسرہ لوگوں کو مقرر کیا کہ تم نے یہاں بیٹھنا ہے تم نے یہاں بیٹھنا ہے جنگ کی صفحیں تیار ہوئیں اور ان میں سے پچاس تیر اندازوں کا دستہ اب یعنی جو جنگ کا یعنی میدان تھا وہ اس طرح سے لگا نقشہ کچھ اس طرح سے بنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے بلکل بیک پہ جبل اہود تھا اہود پہاڑ آپ کے بلکل پیچھے تھا گویا پیچھے سے ایک قدرتی طور پر دفاع کی صورت تھی کہ پہاڑ تھا ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی اور سامنے جو ہے وہ دشمن کا لشکر تھا تین ہزار کا لیکن لیفٹ سائیڈ پہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو آج کل بھی وہاں پہ چھوٹی سی پہاڑی جو لوگ آج کل وہاں جاتے ہیں اور شہدائے اہود جہاں پہ شہدائے اہود کی قبریں ہیں اور وہ یہ ہاتھا سا بنا ہوا ہے بالکل وہ میدان جنگ تھا اور اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی بنی ہوئی ہے جو اگرچہ آج کل بہت ہی چھوٹی رہ گئی ہے اس کا نام ہے جبل رمات یہ وہ پہاڑی ہے چھوٹی سی اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو بٹھایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حکم ان کو یہ دیا تھا کہ تم نے اس طرف سے کسی شخص کو نہیں آنے دینا اس طرف سے کوئی بھی گھوڑ سوار یا کوئی آئنا چاہے تو آپ نے ان کے اوپر تیر اندازی کرنا شروع کر دینی ہے اور ساتھ یہ کہا تھا کہ فتح ہو چاہے شکست تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑ دی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی کی قیادت میں ان پچاس تیر اندازوں کے دستے کو کہ جبل رمات تمہاری جگہ ہے اور اس جگہ کو تم نے نہیں چھوڑنا اس مورچے کو تم نے نہیں چھوڑنا چاہے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح تا فرمائے اور چاہے شکست بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر تمہیں یہ نظر آئے کہ ہمیں ہماری لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے تو بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت حملی تھی آپ کی یہ جنگی سکین تھی اور آپ نے امہاں پہ ان کو رکے رکھا اور اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے آپ مومنوں کو ان کے بیٹھنے کی جگہ یعنی مورچے بتا رہے تھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیئے اب اس کے بعد جنگ شروعی اور جنگ میں بظاہر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی یعنی کفار کا جانی نقصان بھی ہوا اور کفار جو تھے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگنے لگے میدان سے فرار ہونے لگے اور ظاہر اسی بات ہے کہ جب دشمن کا لشکر میدان سے فرار ہونے لگے تو جو فاتح لشکر ہوتا ہے وہ پھر ان کا مختلف قسم کا جو مال و اسباب ہے وہ لوٹتا ہے جس کو غنیمت کہا جاتا ہے تو مسلمان جو ہیں ان کا مال لوٹنے لگے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگے اور مسلمان ان کی چیزیں جو ہیں وہ قبو میں کرنے لگے یہ صورتحال جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے اور اب جو ہے وہ جنگ تو تقریبا ختم ہو چکی اور دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے تو اب ہم اپنی جگہ چھوڑ دیں اور ہم بھی جا کے مال غنیمت حاصل کرنے میں شامل ہو جائے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت روکا اپنے ساتھیوں کو کہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح یا شکست دونوں صورتوں میں یہ جگہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا لہٰذا ہم کسی صورت یہ جگہ نہ چھوڑیں لیکن زیادہ تر ساتھیوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی یہ بات نہیں سنی ان کا خیال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سارا حکم جنگ کے دوران کے بارے میں تھا اور جنگ اب ختم ہو گئی ہے لہٰذا اب تو ہمیں چلے جانا چاہیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا وہ حکم جنگ کے دوران کے لیے تھا اب جنگ ختم ہو گئی ہے اب ہمیں جا کے مال غنیمت لوٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا وہ بھی وہاں سے چلے گئے تو خالد بن ولید جو ابھی تک اس وقت کفار مکہ کے لشکر کی طرف سے ان کے جرنیل کے طور پر آئے ہوئے تھے اور وہ بھی میدان سے بھاگ رہے تھے انہوں ان کی نگاہ پڑی کہ یہ جبل رمات پر بیٹھے ہوئے تیر انداز ہیں یہ نیچے اتر رہے ہیں بس انہوں نے دیکھا تو فوراں انہوں نے میدان سے فرار ہوتے ہوئے اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا اور بالکل اوپر سے آکے جبل رمات کے اوپر سے آکے انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں کے حملہ کر دیا اللہ اکبر بس یہ وہ موقع تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے شہادتیں بھی ہوئیں ستر مسلمان ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور ایک دم مسلمانوں کو سمجھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور ایسی یعنی کیفیت بن گئی کہ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس کی وجہ شاید حضرت مسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھی کہ ان کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی لیکن بہرحال اس کی وجہ جو بھی تھی یہ افواہ پھیل گئی اور جب صحابہ اکرام کو یہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو گویا سب کے دل ٹوٹ گئے اور اوپر سے دشمن کا اچانک حملہ اس نے مسلمانوں کے قدم اکھیڑ دیئے اور یہ وہ کیفیت تھی جو ایک حزیمت کا اور شکست کا ایک منظر تھا مسلمانوں کے لئے اور اس وقت مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں لیکن جو ہی یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہید نہیں ہوئے آپ موجود ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے صحابہ اکرام کو مزید حوصلہ دیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کے انہوں نے ایک طرف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیا لیکن اس وقت ایک یعنی کفار کے اوپر کیا کیفیت تاری ہوئی کہ وہ باوجود اس بات کے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ چکے تھے اس وقت لڑائی کی صورتحال میں اور مسلمانوں کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے مسلمانوں کے شہادتیں بھی زیادہ ہو چکی تھی لیکن اور تعداد میں بھی تھے اس کے باوجود ان کو کیا بنی کہ وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور میدان چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اب ان کا جو میدان چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہونا ہے یہ گویا اللہ کی طرف سے مدد تھی یا پھر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان کو یعنی کوئی بھی فوج اپنی فتح کی تکمیل کے بغیر تو میدان نہیں چھوڑتی اور فتح و شکست کا جو میعار اور پیمانہ سمجھا جاتا ہے وہ یہی کہ میدان چھوڑ کے کون بھاگا ہے تو میدان چھوڑ کے تو وہ بھاگے تھے لیکن اس لڑائی کے دوران مسلمانوں کو بہرحال حضیمت کا سامنا کرنا پڑا شہادتیں بھی ہوئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبرک شہید ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا بھی کہ وہ قوم جو ہے وہ کیسے ہدایت پائے گی اس قوم کا کیا بنے گا جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا اللہ اکبر تو یہ وہ کیفیات تھی کہ اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ کفار تو وہاں سے چلے گئے اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تو حمرہ الاسد ایک جگہ ہے یعنی مدینہ سے آپ نکلیں آج کل بھی وہ میدان موجود ہے پہاڑوں کے دامن میں جو مکہ روڈ آپ کہیں کہ جو مکہ سے مدینہ سے جو مکہ کی طرف موٹر وی جاتا ہے اس کے اوپر وہ جگہ آتی ہے حمرہ الاسد تو وہاں جا کے انہوں نے سوچا کہ یہ ہم کیا کر کے آئے ہیں کہ ہم جیت کے آئے ہیں جنگ یا ہار کے آئے ہیں ان کو وہاں خیال نہیں آیا میدان چھوڑتے وقت لیکن حمرہ الاسد پہنچ کے اور ان کو خیال آیا کہ یہ ہم تو اپنی فتح کو مکمل کیے بغیر نکل آئے ہیں اور اس کا تو ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا یہ تو مسلمانوں کی گویا فتح ہے کہ میدان چھوڑ کے تو ہم بھاگ رہے ہیں لہذا انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم دوبارہ واپس جائیں اور فتح کو مکمل کر کے پھر ہم مکہ کی طرف جائیں اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا اور واپسی کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریہ وحی بتا دیا ان کا ارادہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اتحار پہنے پہنے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ہم پیچھے چلتے ہیں اور حمرہ الاسد تک ان کا جو ہے تاقب کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے تاقب کا ارادہ کیا اور اب مدینے سے نکلے تو اس بات نے کوفار مکہ کے اوپر خوف اور لرزہ تاری کر دیا حیران ہو گئے ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان شکست خوردہ ہیں لیکن مسلمان شکست خوردہ نہیں تھے لہذا ان لوگوں کو حمرہ الاسد سے بھی اپنا ارادہ ترک کر کے وہاں سے بھاگنا پڑا ناظرین اکرام یہ ہے غزوہ اہد کے واقعات کی تھوڑی سی تفصیل اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ کیونکہ سابقہ آیت میں جیسے میں نے ارز کیا کہ دو خصوصیات اور دو ٹولز مسلمانوں کو بتائے گئے تھے کہ وَإِن تَصْوِرُوا تَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا اگر تم صبر و تقویٰ یعنی ڈٹے رہو گے اور ہر پولیسی اس لیے بناو گے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے یہ ہے سبر و تقویٰ تو لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا ان کا کوئی بھی منصوبہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن غزوہ اہد میں تو تھوڑا سا نقصان ہوا مسلمانوں کا اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب وہ اس واقعے کو یاد کرو کہ وہ کیا ہوا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو سب کو بٹھا دیا ساتھ اللہ تلف و مطاید ہمت طائفتانی منکم جب تم میں سے دو گرہوں نے ارادہ کر لیا ان تفشلا کہ وہ کمزوری دکھائیں پیچھے ہٹ جائیں دو گرہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اور اللہ تو ان کا کارساز ہے ان کا دوست ہے ان دونوں جماعتوں کا مومنوں کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں ہونا چاہیے نہ تو کسی یعنی اسباب نہ افرادی قوت پر نہ اسباب و وسائل پر بلکہ اللہ پر یعنی اس فکرے کو آپ سمجھ لیجئے عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا فکرہ ہونا چاہیے کہ فَلْ يَتَوَكَّ لِلْمُمِنُونَ عَلَى اللَّهُ کہ مومنوں کا توقل اللہ پر ہونا چاہیے لیکن وہ عَلَى اللَّهُ کو پہلے لاکر سٹریس دیا گیا ہے زور دیا گیا ہے اور یہ سمجھائی گئی بات اللہ ہی پر توقل ہونا چاہیے مسلمانوں کا اہلِ ایمان کا لہٰذا یہ جو دو لوگ دو جماعتیں کونسی ہیں یہ اصل میں جس وقت عبداللہ بن عبائی اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹا ہے تو میں نے ارز کیا کہ اس وقت بعض صحابہ اکرام کی دل میں یہ بات آئی کہ اب ہم افرادی قوت میں بھی کم ہو گئے ہیں تو اب ہم جا کے لڑیں گے تو کیا حالات ہوں گے اور ان کے واپس جانے سے کچھ لوگوں کے حوصلے ٹھوٹے ان میں سے دو جماعتیں خاص طور پر یہ جو عوص اور خزرج میں دو جماعتیں ایسی تھی بنو حارسہ اور بنو سلمہ یہ دو خاندان کے لوگ ایسے تھے کہ ان کے دل جو تھے وہ اس طرح سے ہوئے کہ انہوں نے واپس جانا چاہا کمزوری دکھانے کے لیے ان کے ارادے اس طرح سے بنیں لیکن بعد میں اللہ تعالی نے ان کو ان کے دل جو تھے وہ کڑے کر دیئے سخت کر دیئے اور مضبوط کر دیئے اور ان لوگوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا یہ صرف جو ان کے دل گرفتگی کی حالت تھی اللہ کریم نے وہ بیان کی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے کوئی ان کی مضمت بیان کی ہے بلکہ ان کی دل گرفتگی کی حالت کو بتایا اسی لیے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگے جانے کا حکم دیا اور ہمارے دلوں میں یہ بات ہوئی تو اس کے بارے میں یہ آیت اتری خود بتاتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس آیت کو اپنے خلاف نہیں سمجھتے اپنے بارے میں برا نہیں سمجھتے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا واللہو ولیوہما اللہ ان دونوں جماعتوں کا دوست ہے بنوحارسہ کا بھی بنوحارسہ کا بھی اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے حق میں سمجھتے ہیں اور پھر اللہ نے ہماری حمد بندھائی یہ فرما کی کہ وعد اللہ فلیتوکر للمومنون اہل ایمان کا بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے اور پھر ان لوگوں نے بھی ان دونوں جماعتوں نے بھی اور دیگر صحابہ اکرام نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لڑنے کے لئے تیار ہو گئے اور میدان اہد میں پہنچے نظرین کرام میدان اہد پر اور غزوہ اہد پر جو تبصرہ ہے یہ جاری ہے اور یہ آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر ایک سو نواسی تک جائے گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا اور خاص طور پر اس میں جو منافقین کا کردار ہے اور پھر اہل ایمان کی مختلف کیفیات ہیں ان سب کے بارے میں اللہ کریم نے تبصرہ بھی فرمایا ہے اور اہل ایمان کو ہدایات بھی جاری کی ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ